ہلو میرے بارٹی فیملی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی بھی کچھ ٹھیک چاکے اور تندرست ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہے میری بیٹی شاول میت کی بردے جو کہ سیلیبیٹر ہم نے اچھے سے دھوم دھام سے کرنی تھی لیکن ایک ہمیں آگے تھے انویٹیشن جو کہ ہمیں جانا پڑا ہو در بھی آج یہ غلیمہ ہے کل برات تھی تو ہم لگ ویڈیو نہ بنا سکے اس لئے آج ہم غلیمے کی ویڈیو سارا میتر آپ کو مل جائے گا میری ریسپی میں آپ کے بہلے کسی چوکلٹ کیک بنا ہے اپنی بیٹی کے لئے اور آپ نے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے اور کیک کٹ کر کے ہم ملینر پر جائیں گے تاکہ آنے کے بعد تھوڑی سی ہم موجبستی کرسکے سوالیت کے ساتھ تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی بن رہنا ہے اور ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے تو جی فرنز جہاں پر بن رہا ہے کیک بند رہا ہے کس کے لئے جیسے کہ آپ کو بتے ہیں آج ہے 4 جنوری تو 4 جنوری کوئی بڑے ہوتی ہے میری بیٹی شورمیت کی تو سب چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لی تھی تاکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے یہ جو مکسٹر میں نے کھولا ہے یہ ہے یوگرٹ آئل اور چینی جو کہ میں نے گھر پہ پیس لی تھی لیکن ادروائز تو آئسنگ شگر ہوتی ہے لیکن میں چینی گھر پہ پیس لی تھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا بہت اچھے سے مکس کر لیا تھا کہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل کریمی فارم میں ہو چکا تھا اور جو ساتھ ہے وہ میڈا کوکن پاورڈر بیکنگ پاورڈر اور میچھا سوڈا ہے ون ون ٹیبل سپون تو میں باستہ ایستہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور مکس کرتی چاہوں گی اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر میں ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد مولڈ میں ڈال دوں گی مولڈ کے اندر میں نے پیپر لگا دیا تھا اور آئل لگا دیا تھا تاکہ کیک نیچے نہ لگے اور نہ ہی جل سکے تو یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ کافی ٹھیک ہو رہا ہے لیکن آپ نے مکس کرتے جانا ہے اور ساتھ دودھ ایڈ کرتے جانا ہے دودھ اس میں لازمی ڈالنا ہے کیونکہ پھر اس طرح کی ٹھکنس آ جائے گی بہت زیادہ اگر ہارٹ ٹھیک آپ ڈال دیں گے تو وہ کیک بہت ہارٹ سا بن جائے گا سوفٹ بھی نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اس فارم میں لانا ہے اس کو اور پھر آپ نے مولڈ کے اندر ڈال دینا ہے اور جب ڈال دیں گے تو آپ نے اس کو میرا شیشے کا ٹیبل ہے اس لئے اس کو زمین پر فرش پر رکھ کے اس کو ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ائر ہے وہ پاس ہو جائے اور سارا ملت ہو جائے اور یہاں پر میں نے پتیلے کو گرم کر لیا تھا اچھا طریقے سے اور کافی ہیٹ مل رہی تھی تو میں نے اس کو اندر ایک رکھ دیا تھا سانچ آپ کے پاس جو بھی بال وغیرہ سٹیل کا یا سلور کا اس کو الٹا کر کے رکھ دیں اور اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے ڈریکٹلی نہیں آپ نے پتی لے کے اندر رکھنا ورنہ کیک جلدی ہی جلنے کا ڈر رہتا ہے اگر درمیانی آنچ پر ہلکی آنچ پر کیک بنے گا اتنا زیادہ اچھا اور یمی بنے گا اور دیکھ سکتے ہیں 30 منٹ میں میرا کیک یمی اور سوف سوف سے کیک بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فنگر پریس کرنے سے کتنا یہ اندر کی طرف جا رہا ہے تو ابھی میں اس کو دکھا لوں گی باہر پلیٹ میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے اوپر مجھے کرنے گارنش گارنش میں نے بنا لی ہے گارنش میں نے چوکلیٹ کوکا پاورڈر اور ملک سے بنائی ہے اور پیسوی شوگر بھی اس کے اندر ایڈ کیا تاکہ ہلکا سا میٹھا بھی ہو جائے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے میں نے ڈبل پیپر لگایا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھا اور اس بلکل بھی کہیں سے کیک نہیں جلا ہے اور بہت زبردست لک ہے اس کا اور آپ دیکھیں اور آپ لازمی گھر میں بنائیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بناتے رہیں اور کرتے رہیں تو ہمیں اچھا لگے گا تو میں تو اکثر گھر میں ہی بیکنگ کرتی ہوں میں نے کرسپس کے کیک بھی گھر میں ہی بنائے تھے اپنے فرینڈ کے لئے اور اپنے ہمی لوگوں کے لئے اور اپنے گھر کے لئے بھی تو جیسے کہ میں گھائی اب چھوٹ چیزیں تو گھر پہ ہی کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ کوئی سائنس روگٹ نہیں ہے بہت ایزی ہوتا ہے بس میتھرڈ آنا چاہیے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر گارنش بھی ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے جلدی سے ڈال دیا تھی کیونکہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اوپر سے گیس کا مسئلہ ہوتا ہے میں تو جب کیک رکھا تھا میں تو دعا کرتی تھی کہ گیس نہ چلی جائے گیس ہند جائے گی تو میرا کیک تو بلکل بیٹھی جائے گا تو اس لئے میں نے جلدی سے ساتھی گارنش بھی تیار کر لی تھی اور اب یہ میں کیک کے اوپر لگا رہی ہوں تو یہ اب کیک ہم جب ولیمے سے آ جائیں گے ہم ولیمے پر جا رہے ہیں یا جانے سے پہلے ہم کیک کٹ کر کے جائیں گے اس کی ویڈیو آپ کو ملے گی کل آپ نے میس بلکل نہیں کرنی اور ہمارے ساتھ ہی بدے رہ رہا ہے اور ہمیں بہت سا پیار دینے اگر ویڈیو اچھی لگے تو کر دیں لائک شیئر اور سبسکرائب اور بہت زیادہ پیار دیں اور ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا ہوئی گی تھی یہ ہے ریکٹ بیٹ مین پین جسے کہتے ہیں ریکٹ کہتے ہیں ٹیڈیز کہتے ہیں وہ بہت سار اس کے نام ہے تو یہ میرا بیٹا لکھ رہا ہے اپنے لئے کھیلنے کے لئے اور یہی مجھے بھی آتی ہے کھیلنی تو جب بھی فاری کو دیکھتے ہیں ماما کھیلے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ایسی چیزیں نہیں کھیلی جاتی لیکن شک کے ہم لوگ کھیلتے ہیں اور اب اس کی بھی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی کہ میں میرا بیٹا کیسے ریکٹ کھیلتے ہیں اور میرے یہ فیوریٹ گیم تھی ہم لوگ جب ہوسٹرن پہتی ہیں اور جب ہماری سکول لائف تھی تو ہم یہ بڑی شوق سے کھیلنے ہوتے تھے اس لئے یہ مجھے کھیلنی آتی ہے تو امید کرتی آپ لوگوں اچھا لگا گئی ہے میرے بیٹے کی شیطانی کام جو کہ ہر کام اس کو لازمی چاہی ہوتی ہے ہر چیز اس کو چاہی ہوتی ہے تو یہ زند کر کے لے کر آیا تھا تو باقی ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کل کل کی ویڈیو میں آپ کو ملے گی شوالویت کی بھڑے کا کے کٹ ویڈیو ہم گھر ڈالیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ ہی آنا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگا تو میری ویڈیو کو اپلائی کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ابھی تک جو میری چینل پر نہیں آئے وہ جلدی سے آجائے اور میری ویڈیو میں شامل ہو جائے اور مجھے بہت زیادہ پیار دیں اور میری ویڈیو کو واش کریں اور ابھی ہم نے لگائیں گے تو اس لئے آپ یہی ویڈیو دیکھیں باقی ویڈیو گھلی میں کی اور پوری تیاری کی پورے تیار ہوکے آپ کو کل ملیں گے اور آپ لوگوں نے ہر ساتھ ہی بدے رہنا ہے نیک دعاوں کے ساتھ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی بائے